اسلام علیکم ایوریون کیا حال جانے سب کے تو ابھی میں سب سب کی رمضان پرپ کی ویڈیو دیکھی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ سب لوگ کی رمضان کی تیاری اتنی اچھی جا رہی ہے تو میں بھی کچھ گروسی کی اور پھر میں آگی گھر میں ہم لوگوں کی ادھر موسم ابھی کافی ٹھنڈ ہے لیکن ابھی چونکہ سپرنگ سٹارٹ ہو گیا ہے تو بڑے اچھے یہ پودے بیچے نکل آئے ہیں چھوٹے پھور بڑے پیاری لگ رہے ہیں تو ابھی تو ونٹرز ہے نا تو جب انشاءاللہ سمر آئے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ جو ہمارا بریکشارڈ ہے بیچے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ فل گرین ہو جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ہمارے بریکشارڈ کا ویو ہو جاتا ہے تو ابھی ونڈ راج کا بہت چال رہی تھی جس کی وجہ سے یہ چھیر گر پڑی ہے اور یہ پودینہ لگا ہوا ہے بیچارے کو میں نے یہاں ہی پہ رکھا ہوا ہے سردیاں نا بہر اس لیے اور پھر میں ابھی کیا کرتی ہوں کہ ڈیلی کوئی میں کوئی ایک کیبنٹ لے کے اس کو ساف کرتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس ایسے ٹائم بالکل نہیں ملتا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک پورے کچن کو ساف کر دو تو یہ میں نے کلینرز رکھے ہوئے ہیں لیمن کلینر اور بلیچ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ سب سنگ کے نیچے جو ہے وہاں پہ یہ میں نے سارے ارگنائز کی ہوئی ہیں اور اس پکٹ میں میں نے رکھے ہیں کلینرز اور یہ آل پرپرس کلینر ہے اور یہ بڑے اچھے ہندی رہتے ہیں کہ اگر آپ سب چیزیں کی موجود ہوں تو آپ کو پھر کلیننگ کرنگ بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ بھی میں نے کلاس کی درنگ ایکسٹر رکھا ہوا تو ان تینوں کو اسی میں سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور جہاں پہ میں نے اکلی ہے کہ یہ جو ہے سپنجز کو بھی میں نے ایک چھوٹے سے باسکٹ میں ڈال دیا ہوا ہے اور سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ جو ساری چیزیں نکال کے اس کی اندر سے اچھی طرح سے کلیننگ کی ہے سب سے پہلے دسٹر سے سوائی کی اس کے بعد تھوڑا سا وائپ لے کے تو جتنی بھی مٹی جمع ہوئی تھی تو وہ اس سے ساری صاف ہو گئی اور میں نے ساری کلیننگ کر لی تھی تو ابھی میں اس کا آپ کو دکھاتے ہوں اندر سے دیکھیں چاپ ارگنائز کرنے تا کتنا اچھا لگتا ہے نا اب میں نے سوچا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ مطلب تھکنا نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں ڈیلی ایک کیبنٹ چوز کریں اور ایک کچھن کی کوئی بھی ایک کیبنٹ چوز کریں اس کو ساف کریں اور کرتے کرتے تین چار دنوں میں آپ کا کچھن بلکل نیٹ اور کھلین ہو جائے گا اورگنائز ہو جائے گا سپرنگ پرول کی پھلنگ کے لیے یہاں پہ شریڈر چیکن لے لیا ہے بن گو بھی لے لی ہے اور پھر جہاں پہ میں نے بیل پیپرز لے لی ہے دو کلر کی اور پھر اس کو کیا کریں گے کہ بن گو بھی کو تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے تاکہ اس میں بڑا اچھا سا اس کا سافٹ سکی ہو جاتی ہے یہاں میں مٹر کو بھی تھوڑا سوٹے کر لوں گی اور یہاں پہ دیکھیں بن گو بھی کو کر لیا مٹر کر لیے اور یہ بل پیپرز کی بھی سوٹے کر کے رکھ لیں اور اس میں پھر تھوڑے سے ڈالے ہیں سویٹ کورن بھی اور یہ اس کی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں اس کے روز بنا کے رکھ دوں گی تو ان کو بعد میں جب فریز ہوں گے تو اس کو زی پلوگ میں ڈال کے رکھ دوں گی اس کے بعد پودینی کی چٹنی بنا لیتے ہیں پودینہ صاف کیا ہے اس کو اور اچھی طرح اس کی پتے لیتا کر کے اس کو اچھی طرح بلینڈر میں پودینہ، ہری مرچے اور دو لیسن کے جوے ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے تو بڑی اچھی سی چٹنی کیار ہو گئی تھی تو اس کو بھی میں نے آئس کروپ ٹری میں ڈال کے فریز کر دیا تھا اور ابھی جب یہ فریز ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کو زی پلوگ پیک میں ڈال کے فریز کر دوں گی تو رمضان میں جب بھی بنانی ہو گی رمضان میں تو روز ہی چٹنی بنتی ہے تو جب بھی ہو تو اس کو نکالو اور وہ دہی میں ولا کے تو بڑی اچھی بن جاتی ہے چٹنی اس کے بعد ہم دہی بڑوں میں جو بڑے جوز ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ جو دال ہے ماش کی دال اور موم کی دال ان کو گیلا کر دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو دونوں دالوں کو مکس کر کے بلینڈر میں اچھی طرح سے ان کا اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے بہت اچھا فائن پیسٹ ہونا چاہیے اور پھر اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا تھا سالٹ بلیک پیپر ریڈ شیڈی پاوڈر اور تھوڑا سا گرم سالہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے پھیٹنا ہے اتنا پھیٹنا ہے کہ وہ اچھے پیسٹ ہونا چاہیے جو بیٹر ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر دے یہ جو بڑے ہیں جو ان کو اچھی طرح سے ڈی فرائے کر دی موسیقی 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 موسیقی